لیکن بس اوقات شیطان صرف عادی گناہگاروں ہی کو نہیں بس اوقات بہت سے گناہ کرنے والوں کو بھی ناؤمید اور مایوس کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ بتانے والا تو بتا رہا ہے قرآن کی آیت تو سنا رہی ہے لیکن شاید اس بتانے والے کے علم نہیں کہ میں کتنا گناہکار ہوں اور میں کتنے بڑے بڑے قسرت زمد کا شکار ہوں اور میں نے کتنے بڑے بڑے کربیڑا گناہ کتنی زد اور ڈھٹائی سے کر رکھے ہیں میری توبہ اور میری معافی کا دروازہ کیسے کھلا ہو سکتا ہے تو ایسوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے امید دلانے کے لیے سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں فرما دیا نبی عبادی کہ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں نبی عبادی میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیں ان کو آگہی دے دیں کہ میں بہت بخشش کرنے والا میری تو صفت ہی یہ ہے کہ میں غفور و رحیم ہوں اللہ سبحانہ تعالی نے رحمت کو اپنے لیے غالب کر دیا حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جب اس قائنات کو تخلیق کیا تھا تو اپنے عرش پر لکھ دیا تھا رحمتی غالب لا غزبی کہ قیامت تک میری رحمت میری غزب پر غالب رہے گی سورہ عراف کی آیت نبی 156 میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا رحمتی وصیعت میری رحمت تمام چیزوں پر وسی ہے گھیرے ہوئے آہاتہ کیے ہوئے اور کتنی وسی ہے کتنی زیادہ وسی ہے میرے رب کی رحمت اور بخشنے کی صفت کتنی زیادہ ہے اس قافر و زم کی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندے تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اے میرے بندے تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی تُو جتنے چاہے گناہ میرے پاس لے کر آتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تیرے گناہ اگر آسمان کے چھت تک بھی پہنچ جاتے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اور تُو روح زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آتا تو میں تیرے سارے گناہ پخش دیتا اور اسے سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے سارے گناہ پخش دیتا ہوں اور وہ بخش دیتا ہے یقین رکھے گا وہ بخش دیتا ہے